اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے مدینے والے نے مجھے آپ کو کبھی یتیم نہیں چھوڑا کسی شعبے میں لاوارس نہیں چھوڑا کسی شعبے میں وہ میڈیکل سائنس ہو وہ سائیکالوجی ہو نفسیات ہو زندگی کا کوئی شعبہ ہے یتیم نہیں چھوڑا آج ساری سائنس واپس پلٹ رہی ہے اس زندگی پہ جس زندگی کو آج سے آج سے چودہ سو اسی بیاسی سال پہلے میرے مدینے والے نے وہ زندگی جو دی تھی وہ زندگی آج پوری سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے دروازے کھول رہی ہے ریسرچ کرتے کرتے کھدائی کرتے کرتے اس نے کہا تھا کہ خزانہ ہے کھنڈر ہے بیس فٹ نیچے جائے گا نا پھر دس فٹ دائیں طرف جانا پھر بیس طرف بائیں طرف جانا پھر یوں جانا آگے تجھے ایک دروازہ ملے گا جب دروازہ کھولے گا تو خزانہ ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے جب ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کا دروازہ کھولتے ہیں تو آگے ایک سنت کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے اور مدینے والے کا نور نظر آتا ہے سوری سائنس اپنی ریسرچ میں جب تھک جاتی ہے میرے مدینے والے کا نور ایسے سامنے نظر آتا ہے اور حیران کن کہ تم دنیا کی ساری ریسرچیں تحقیقیں کر لو جو میرے مدینے والے نے فرما دیا وہ اٹل ہے اور حقائق ہیں اور حقیقت ہے آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہوگا پہلی بھی وہی تھا اور ہمیشہ وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا ہمیشہ وہی رہے گا تو سائنس سے واپس پلٹ آئیے لباس پلٹ آئیے غزاؤں پر پلٹ آئیے آج ہمارے اس حال کے چس چٹائی پہ آپ بیٹھے ہیں سائنس اس کی پیچھے پاگل ہو گئی ہے واپس آجاؤ چٹائیوں پہ جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کا بواسیر نہیں ہوتی جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کو قبض نہیں ہوتی جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کو مٹابا نہیں ہوتا جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اس کے مسل لوس نہیں ہوتے جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھتا ہے اس پہ جھوریاں نہیں پڑتی جو چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے اور اس کی طاقتیں خاص قوتیں ہمیشہ تابندہ و زندہ رہتے ہیں جو چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں میں سائنس کی تھوڑی سی ریسرچ کر رہا ہوں میرا شبہ ہے یعنی سائنس واپس چٹائیوں پہ آ رہی ہے میٹ فینیشنگ پہ آ رہی ہے چمڑے لیدر پہ آ رہی ہے ڈم لائٹوں پہ آ رہی ہے شور زیادہ نہ ہو اس پہ آ رہی ہے روشنی حلکیوں اس پہ آ رہی ہے اس پہ آ رہی ہے متبادل زندگی کا لازم حصہ ہے آپ جادو میں ہیں جنات میں اثرات میں یا جادو جنات کو آپ ماننے کا تیار نہیں ہے نہ مانے کوئی حرج نہیں آپ زندگی کے کسی مسائل میں ہیں مشکلات میں ہیں زندگی کی ناکامیوں میں ہیں کوئی پریشانیوں میں ہیں وہ اولاد کا مسئلہ وہ گھر کا مسئلہ وہ معاشرے کا مسئلہ وہ کسی ستانے والے شخص کا مسئلہ یا زندگی میں آپ کے سامنے دیوار آ گئی ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ نہیں سکتے ترقی پانا چاہتے ہیں پانا ہی سکتے کامیابی پانا چاہتے ہیں پانا ہی سکتے رزق لینا چاہتے ہیں لے نہیں سکتے صحت زندگی یہ سب آپ کے لئے ناومیدیوں کے ایک شکل بن گئی ہے تو اس کے لئے کوئی حل ہے یا نہیں ہے میرے مدینے والے نے مجھے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا